رحیم یار خان دیئے چلتے ہیں جہاں پر جیئرمن کول مائنر حاجی سمت ریسانی پریس کانفرنس کر رہے ہیں کے اندر بھی باقاعدہ مائن اونر اسٹویشن وہاں کے لیبر مقامی لوگ ایجنٹ حضرات اور ٹرک ڈریورز سب نے پریس کانفرنس کیتی ہے اور وہاں پہ اس فیصلے کی مخالفت کیتی کہ اگر پنجاب کے اندر بٹے بند ہو جائیں گے تو وہاں پہ بہت زیادہ بیروزگاری پائے جائے گی اور اس میں جو نقصان اپنے جگہ پہ ہے لیکن جو انفرائیسٹریکچر جو تباہ ہو جائے گا خصوصاً مائننگ سیکٹر کا یہاں پہ بہت سارے ہمارے جو منسلک ہیں جو بٹہ اسٹویشن سے ان کو بہتر پتا ہے کہ وہاں پہ مائننگ میں اگر دس سے پندرہ دن اس کوئی لیکن نہیں نکالا جائے گا تو وہ مائنیں بیٹھ جاتے ہیں تو لہٰذا ہم نے سندھ اور بلوچسان کی مائن اونر اسٹویشن وہاں کے لیبر ہم سب نے گورنمنٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ یہ بٹوں کی بندش کا جو فیسلس کو واپس لیا جائے اگر ایک طرف سے گورنمنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایک کروڑ لوگوں کو روزگار دینا ہے اور ایک طرف سے گورنمنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پچاس لاکھ گھر بنانے ہیں تو اگر آپ یہ بٹے بند کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک لاکھ ایک کروڑ لوگوں کو روزگار نہیں دیں گے بلکہ ایک کروڑ لوگوں کو بے روزگار کریں گے آپ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پچاس لاکھ گھر بنانا چاہتے ہیں تو جب آپ اپنے پاس اینٹ نہیں ہوگا جب تیم مہنے تک آپ کے بٹے بند ہو جائیں گے ان کا لیبر چلا جائے گا اور جو بٹے جس اینٹ پر چل رہے ہیں جو مائننگ سیکٹر اگر تیم ماہ تک وہاں سے کوئلہ نہیں نکلے گا تو وہ مائننگ سیکٹر بیٹھ جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا ملک ایک کرائیسس سے گزانا پڑے گا اس کو اس لسلے میں ہماری بہت پازیٹیو میٹنگز ہوئی ہے حکومت سنگھ کے ساتھ ہماری ایک پازیٹیو میٹنگ ہوئی اس کے انرجی دپارمنٹ کے ساتھ اور اسی طرح آج جو ہم نے سفر کا آغاز کیا ہے جو کہ آج جہاں پہ دوستوں کے ساتھ میں موجود ہے ابھی بھی ہم اسلام آباد لے جا رہے ہیں اور کل نہیں پرسو ایک ہائی اتھاریٹی کا میٹنگ رکھا گیا ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا کہ اس میٹنگ میں جو ہماری تحفظات ہیں خصوصا بھٹوں کی بندش کے حوالے سے وہ ہم نے تحفظات لکھے ہیں جو اس میں نقصانات ہونے والے ان تحفظات کا ہم نے اظہار کیا ہے ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ جس طریقے سے صوبہ سندھ گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا جس طریقے سے بلوچستان کے حکومت خصوصا وزیرا رب بلوچستان نے وہاں پہ مائن آنرز لیبر جتنے جو کنسٹ لوگ تھے ان سے مل کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جہاں ہم فیڈرل گورنمنٹ پہ دباؤ ڈالیں گے کہ جو محکم محالیات کھیس کر کے جا کے ہائی کورٹ سے جو اس نے لیا وہ اپنے کھیس واپس لے تاکہ لوگ بیرزگاری سے بچ جائے اور آج کے اس پریس کافرس کی توسط سے میں اپنے بٹر برادری ان کے مالکان ان کے ایجنٹ جو یہ جو اینٹ وغیرہ بچتے ہیں ان کے لیبر کو سب کو یقین دہانی کرواتے ہیں کہ انشاءاللہ اس جدجہد میں ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں یہ جدجہد صرف ہماری ذات کا جدجہد نہیں ہے یہ جدجہد ایک کروڑ غریب عوام کے جو ہے نا بیرزگاری کا جدجہد ہے تو ہمیں امید انشاءاللہ اور آج کے اس پریس کافرس کی توسط سے ہم وزیراعظم پاکستان جناب عمرہ خان صاحب پریزنٹ آف پاکستان جتنے کنسل ڈپارٹمنٹ ان سے ہماری گزارش ہے کہ اس چیز کے محسوس کرتے ہوئے ایک کروڑ لوگوں کو بیرزگاری سے بچائے اور یہ بٹوں کی بندش کا جو فیصلہ ہے وہ واپس دیا جائے اس میں نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں جو پولوشن کا ایک معاملہ آیا ہوا ہے یقین ہے یہ سارے کاروباری لوگ ہیں کاروبار کرتے ہیں ان کو ایک چیز کا پتہ ہے ہم بھی پاکستانی ہیں ہم بھی پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں اس وقت جو پہانہ بنا کر کے یا جو جواز بنا کر کے جو بٹوں کو بندش کا فیصلہ کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بہت اور چیزیں ہیں جیسے کہ فصلے یہاں پر اٹھتی ہے چاول کے اس کے بعد ان کو آگ لگا دیا جاتا ہے اگر گورنمنٹ ان کو آگ لگانے سے محفوظ رکھے جو ہمارے پڑوسی ملک کے بارڈل پہ جو وہاں پہ بٹے لگے ہوئے ہیں ان کا سمجھ یہاں پہ آ جاتا ہے سارا تو اس کا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو ٹیکنالوجی گورنمنٹ